مرنگ ڈیر سٹوڈینٹس آپ سبی کا میں پھر ایک باز سواگت کرتا ہوں میرے ساتھ آئیے آج بیسکس آف میوزک سیریز کے تحت لیسن نمبر ٹونٹی ٹو ڈسکس کرتے ہیں آج کا ٹاپک ہے پچ یا سکیل اکثر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ پچ کہنا صحیح ہے یا سکیل کہنا صحیح ہے یا میں یوں کہوں کہ پچانوے پرتشت ایسے میں نے لوگوں کو سنگیت کی فیلڈ میں بولتے سنا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کا سکیل کیا ہے آپ کی سکیل سے گاتے ہیں تو یہ کہنا تھوڑا سا گلت ہے دیر سٹوڈینٹس کیونکہ سکیل کا مطلب ہوتا ہے تھاٹ تو کیا آپ کسی تھاٹ سے گاتے ہیں یا آپ کسی راگ سے گاتے ہیں راگ گاتے ہیں لیکن کسی راگ سے گاتے ہیں یہ تھوڑا سا گلت ہو جائے گا تو یہاں پہ سکارت یہی نکل کے آتا ہے کیونکہ میکسیم لوگ گلت بولتے ہیں کہ آپ کی سکیل سے گاتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا scale انگلیش کا شبد ہے اور scale کا جو ہندی میننگ ہے وہ ہے thought یدی thought ہے تو parent scale یدی آپ راگ آئیں گے تو ہے تو وہ بھی scale لیکن tonic scale تو راگ ہے tonic scale thought ہو گیا ہمارا parent scale تو جب بھی ہم اپنی گلے کی range کو highest کتنا اونچا ہم جا سکتے ہیں lowest کتنا ہم جا سکتے ہیں اس particular song میں یا اس particular performance سے پہلے ہم یہ decide کرتے ہیں کہ ہماری pitch کیا ہوگی یعنی pitch مطلع ہمارا وہ ایک ایسا سور کونسا ہوگا جس کو ہم سامان لیں اور اس کو سامان کر کے ہم اونچے سے اونچا بھی گا سکیں آسانی سے اور آرام سے اور نیچے سے نیچا بھی ہم جو ہے آسانی سے اور بڑے ہی آرام سے گا سکیں تو وہ ہوتی ہے pitch جس میں ناد کا تیسرا گون جو ہے کام کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ناد کا اونچا پن یا ناد کا نیچا پن تو I hope اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آج کے بعد کیا کہنا اونچیت ہوگا آپ کی pitch کیا ہے نہ کی آپ کا scale کیا ہے یا آپ کی scale سے گاتے ہیں تو آج کے بعد آپ کیا بولیں گے آپ کس pitch سے گاتے ہیں اب pitch کوئی بھی ہو سکتی ہے کوئی بی سور کو pitch مان کر کے اپنا گائن شروع کر سکتا ہے high range میں یا low range میں اس کے بعد آپ کوئی c sharp سے کر سکتا ہے high pitch یا low pitch تک جا سکتا ہے easily مطلب highest اور lowest آپ جا سکتے ہیں تو وہ pitch ہوتی ہے تو pitch اور scale میں تھوڑا سا فرق ہے میں پھر ایک بار briefly آپ کو بتا دیتا ہوں ناد کا جو تیسرا گون میں نے آپ سے discuss کیا تھا previous lessons میں میں اس کا description box میں آپ کو link دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس topic میں میں نے اس وقت بات کی تھی اور وہی ناد کا جو تیسرا گون ہے ناد کا اونچہ نیچہ پن وہی method یہاں پہ apply ہوتا ہے ہمیشہ گانا گانے سے پہلے جب بھی ہم اپنی range decide کرتے ہیں تو آپ یہ کبھی نہیں بولیں گے کہ آپ کا scale کیا ہے یا میں اس scale سے گاتا ہوں یا مجھے a sharp scale دینا ایسا نہیں ہوتا ہے a sharp scale دینے کا تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ a sharp کو سامان کر کے کوئی بھی r over o آپ کرنے والے ہیں کوئی particular r over o کرنے والے ہیں کسی راگ کا یا کسی thart کا تو وہ scale کا مطلب وہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارا مطلب یہاں پہ اس range سے ہے جس سے ہم اپنے گلے کو آسانی سے highest pitch پہ لے جائیں اور lowest pitch تک لے کے جا سکیں that is pitch تو آپ کہیں گے کہ آپ کی pitch کیا ہے یا آپ کی pitch سے گاتے ہیں یا میں اس pitch سے گاتا ہوں یا میری pitch یہ ہے تو pitch کوئی ایک سور ہوتا ہے اس سے ہم اپنا گائن وادن کرتے ہیں تو اس کا نام ہے pitch اور scale کا مطلب ہوتا ہے thart یا raga تو i hope آپ کو یہ confusion دور ہو گیا ہوگا اور آپ کو یہ گیان بھی ہو گیا ہوگا آج کہ scale بولنا سہی ہے یا pitch بولنا سہی ہے تو اس کا جواب ہے pitch بولنا سہی ہے تو آج کی اس لیسن کو یہی سماپت کرتا ہوں دیکھتے رہیے اس لیسن کو بابی بابی